آج سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک نور یا نورن اس پر گفتو کریں گے جی محسوس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے اسمائے صفات میں سے ایک اسم ہے نورن من نور اللہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے نور سے خلق فرمایا اور اس پر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی جی کم کہ اے جابر ساری مخلوق کی تخلیق سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اسی طرح قرآن کریم فرکان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا و اور کتاب مبین کتاب مبین آئی اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم کی ذات نہیں بلکہ نور سے مراد قرآن ہی ہے تو اس کا جواب بڑا ظاہر سا ہے کہ یہاں پر حرف واو آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور پھر واو آتفہ آیا پھر کتاب مبین اور آپ نے درس نظامی میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ واو جو ہے یہ مغایرت کے لیے آتا ہے یعنی ماتوف علی ماتوف کا غیر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں جاء زید و عمر زید آیا اور عمر آیا تو زید کوئی اور ہے عمر کوئی اور ہے تو اگر آپ نور سے مراد بھی کتاب ہی لیتے ہیں تو واو کے بعد بھی کتاب آ رہی ہے تو وہ جو اصول عربی ہے وہ یہاں پر فوت ہو جائے گا اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف عقلی یا منطقی بات ہے بلکہ مفسرین کرام نے بھی اس سے مراد نبی کریم کی ذات کو لیا ہے جیسا کہ تفسیر جلالین میں اسی مقام پر لکھا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا تو اب نور کے بعد جب تفسیر کی تو لکھتے ہیں وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو لفظ نور ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ نور کون ہے تو فرمایا وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب ہمارا یعنی اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے خلق فرمایا تو جب آپ کی تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے تخلیق ہوئی تو وہ تخلیق آپ کے نور کی تخلیق تھی اور جو آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی سب سے آخر میں آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے اور آپ کی ولادت ہوئی تو یہ آپ کی ولادت بشری لبادے میں ہوئی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نور اور بشریت کا ایک ایسا امتزاج ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور اس میں پہلے آپ نور ہیں اور پھر بشری لبادے میں آپ تشریف لائے بعض لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نور ہدایت مراد ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نور ہدایت سے کب انکار کیا ہے نبی کریم سراپا ہدایت ہیں اور آپ کی ذات سے ہدایت لوگوں کو ملی ہے لیکن آپ کو خلقاً اور ابتداءاً نور ماننے میں کیا مزائقہ ہے یعنی کون سا ایسا سبب ہے کون سی ایسی وجہ ہے کہ جو آپ مان لیں گے تو کوئی خرابی لازم آ جائے گی مثلاً ملائکہ ہیں تو ملائکہ کو اللہ نے کس سے پیدا کیا نور سے تو جب ملائکہ نور سے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الخلق اور سید الانبیاء اور سید الرسول اور سید الملائکہ ہیں تو آپ کے نور سے ہونے میں کیا خرابی ہے پھر وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لبادے میں آئے تو آپ بشر مانیں تو اس کا جواب بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم نے بشر ہونے کا انکار کب کیا موسیقی